اسلام علیکم ناظرین ایک ادارے میں ورک کلچر پر گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر منیجر نے وہاں موجود ٹرینر سے یہ سوال کیا کہ میں اس ادارے میں گزشتہ تیس سال سے کام کر رہا ہوں ملازمت کر رہا ہوں میں نے اپنے کیریئر کا آغاز اسی ادارے سے بطور اسسسٹنٹ منیجر کیا تھا میں نے ان تیس برسوں میں یہاں سے بہت کچھ سیکھا شروع کے چند سال بہت پور جوش اور ولولا انگیز تھے اسسسٹنٹ منیجر سے منیجر اور پھر سینئر منیجر کا سفر بہت ہمت افضا تھا لیکن اب وہ سب جوش ولولا اور کام میں میری دلچسپی قصہ پاری نہ بن چکی ہے اب میری ملازمت میں میرے لئے کچھ بھی نیا نہیں بچا اس لئے آہستہ آہستہ میرا کام میرے لئے بوریت کا باعث بنتا جا رہا ہے میں کام کی یکسانیت سے اکتا چکا ہوں لیکن دوسری طرف میں ایک ہی گھر میں گزشتہ چالیس سال سے رہ رہا ہوں گزشتہ پچاس سال سے میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہوں دس سال سے میں اپنے انہی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں اسی طرح گزشتہ پچیس سال سے میں ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی ان تمام حیثیتوں میں مجھے کبھی بوریت محسوس نہیں ہوئی بلکہ اس کے بارکس میری دلچسپی ان معاملات میں بڑھتی جا رہی ہے براہ کرم مجھے بتائیے کہ دفتر کے معاملات میں میری دلچسپی کم کیوں ہوتی جا رہی ہے ناظرین ٹرینر نے جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ اور سمجھ میں آنے والا تھا اس نے مینجر سے سوال کیا کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے سینئر مینجر نے کہا میری والدہ ٹرینر آپ کی والدہ کھانا کس کے لیے پکاتی ہیں سینئر مینجر ظاہری سی بات ہے سب کے لیے ٹرینر نے پوچھا کنفرم کیا یعنی دوسروں کے لیے سینئر مینجر نے ہاں میں سر ہلایا تو ٹرینر بولا گویا آپ کی والدہ دوسروں کے کام آتی ہیں اور اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ اپنے کام کاج سے بور نہیں ہوتی جبکہ دفتر میں آپ کام کرتے ہیں مگر کام آتے نہیں اگر آپ اپنے کام کو کام نہیں بلکہ مشن سمجھیں تو کبھی بوریت یا اقتحاد کا شکار نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ایسی صورت میں آپ ہمیشہ اپنے آپ کو پرجوش اور ترو تازہ پائیں گے یاد رکھیں دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے اگر آپ ادارے کے لیے کام کریں گے تو بہت جلد اقتحاد اور بوریت کا شکار ہو جائیں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کا ادارہ آپ کو سرویس چارجز دے رہا ہے تو آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے اور یہی کسی کا کام کرنے اور کسی کے کام آنے میں فرق ہے ناظرین یاد رکھئے کہ وینرز آر آلویز سرویس آرینٹیڈ نوڈ سیلف آرینٹیڈ